تورے کنمزا تورے کنمزا تورے کنمزا جی ویلکم بیک اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ نیا کیسے سوچا جا سکتا ہے اور نیا کیسے سوچا جا سکتا ہے دنیا میں جو مارڈرن ایڈوکیشن کا کانسپٹ ہے دنیا میں تعلیم کے جو نظریات ہیں ایک تو تعلیم کے بارے ہم جو جانتے ہیں ہم سکول کالج انسٹری میں جانتے ہیں اور تعلیم کے بارے میں ایمیٹ بی ایٹ کرتے بھی پتا لگ جاتا ہے لیکن مارڈرن دنیا میں جو ایڈوکیشن کے کانسپٹس ہیں اس میں ایک کانسپٹ یہ ہے کہ اگر تعلیم سوچنا نہیں سکھاتی اور نیا سوچنا نہیں سکھاتی تو وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لئے ارز ہے دنیا میں جتنی انوینشنز ہوئی ہیں دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نیا سوچنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو زمانے کی ضرورت کو دیکھتے تھے پھر سولیشن دیتے تھے اور یہ نیا سوچنے والے لوگوں کا کمال ہے کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو انوینٹ ہوئی ہے آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں میں انوستری میں پڑھاتے ہوئے ایک تجربہ میں نے کروایا بچوں کو کہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں لسٹ بنانے کو کہا کہ وہ تمام چیزیں جو دنیا میں دریافت اجاد ہوئیں بنائی گئیں ان چیزوں کی لسٹ بنا لیجئے آپ احران ہوں گے سنکے اگر یہ تجربہ آپ بھی کر کے دیکھیں تو ایک سو پچاس سے زیادہ چیزیں آپ کے کمرے میں ایسی موجود ہوں گی جو دنیا میں کبھی نہیں تھی کچھ لوگوں نے نیا سوچا اور وہ چیزیں بن گئیں یہ پن لگی ہوئی ہے میرے پاس جو کارڈ ہے اس کو یہ پن بنانے والا بھی کوئی سوچتا تھا تو یہ پن بنی دنیا میں ہر وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور انسانوں نے بنائی ہے کسی انسان نے سب سے پہلے ایسا سوچا تو پھر بنی اب یہ نیا سوچا کیسے جا سکتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ دنیا کو اور اس وقت کی دنیا کو یعنی اپنی دنیا کو اور یہ ساری دنیا کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے پراغرس کی طرف لے کے جانا ہے تو پراغرس کی طرف لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے لوگوں کو بچوں کو سکولوں میں کالجوں میں یونسٹریوں میں سوچنا سکھائیں جب نیا سوچنا سکھائیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ وہ زندگی میں اپنا رستہ خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ انہی رستوں پر چلنے کی عادی ہوتے ہیں جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں جب آپ نیا رستہ بنا کے نئے رستے پر چلنے کی عادی ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اعتماد اور کانفیڈنس بھی زیادہ ہوتا ہے ہم سوال یہ اٹھائیں گے اپنی آڈینس سے کہ نیا کیسے سوچا جا سکتا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا انام ملے گا بتانے والے کو نیا کیسے سوچا جا سکتا جی نئے سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ جیس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی نئے تصور پیش کیجئے آپ کا جواب ہی نہیں انام دیجئے اور انام جو ہمارے پاس ہے وہ یہ نئے والا انام ہمانی کا گفٹ ایمبر ہمانی کا گفٹ ایمبر دیگا یہ نئے والا نہیں ہے فرہ کو دکھا دیجئے یہ آٹیزان آٹیزانز گیلری جو کہتے ہیں آٹیزانز گیلری کا گفٹ آپ کو دیا جا ہے bring the art to the cards آٹیزانز گیلری کا زبدستہ گفٹ آپ کا کہنا ہی ہے کہ نیا سوچنے کے لیے نئے تصورات ضروری ہیں مجھے بڑی اچھی بات آپ کے لگے جی آپ نے اس کارٹنسمنٹ کو نیا گفٹ ایمبر دیا ہے جب تک قرآنی سوچ کو ترک نہیں کریں گے ہم دے رہے ہیں آٹیزانز گیلری آٹیزانز گیلری آ کے گفٹ ایمبر بری نائسیو جی بیٹا جی مائک دیجئے ان کو نئے سوچ کے لیے ہمیں درگیر دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں بدلنی چاہیے ہمارے اس جیز کا محول سب سے پہلے ہم اسے ابزرف کریں کہ ہمارے محول میں کیا چیز چینج ہونی چاہیے اسے سوچ کے پھر ہمیں اپنے جو زبرات پیش کرنے چاہیے گیلری آ کے گفٹ ایمبرز کہتے ہیں بری نائسیو بہت ابردست اور ان کا جواب بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے کہا ابزرویشن اگر آپ ابزروی کرتے ہیں تو آپ ڈھونڈتے ہیں اب میں ایک بچپن کا واقعہ سناوں گا اور اس واقعہ کے ساتھ آج کی کتاب کو جوڑیں گے میں فراجہ بچپن میں میرا وقت گاؤں میں گزرا تو مشاہدہ دنیا کا ہر چیز جو دیکھی جاتی نے پہلی بار وہ بڑی اچھی لگتی ہے میلا ٹھیلا ہر چیز میں گاؤں میں اپنے ڈیرے پہ گیا اور ڈیرے پہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے ڈیرے پہ جو فصل تھی وہ تیار تھی لیکن ایک رستہ بنا ہوا تھا اس طرح آپ یہاں دیکھیں تو ایک ٹریک سا بنا ہوا ہے تو میں نے وہ جو ہمارا کہہ لیجئے وہاں پر چاچا تھا جو سنبھالتا تھا فصلوں کو ان سے پوچھا یہ رستہ آپ نے کیسے بنایا تو چاچے نے مجھے جواب دیا جو مجھے بڑا عجیب سا جواب لگا چاچے نے کہا اے چل چل کے بنایا ہے اچھا مجھے تھا کہ کچھ چھے مشینیں لگی ہوں گی کہ تو رستہ بنا ہوگا کہ اندھے پتر اے پکڈنڈی چل چل کے بنایئے حضور والا جس طرح چل چل کے رستے بن جاتے ہیں اسی طرح یاد رکھئے ہمارے مائنڈ میں بھی ذہن میں بھی رستے بنتے ہیں سوچ سوچ کے اور جو سوچیں ہم اکثر سوچا کرتے ہیں وہ جرت چاہیے ہوتی ہے جس بندے کے پاس will نہیں ہے جرت نہیں ہے وہ نیا نہیں سوچ سکتا کیونکہ نیا سوچنا ان تمام رسوم و رواج کو اور پرانی روایات کو توڑنے کے مترادف ہے اسی لیے دنیا میں کہا جاتا ہے جب ایک شخص نے کہا تھا دنیا گول ہے اسے مارا گیا تھا لوگ پتھر لے کے اس کے پیچھے بھاگے تھے کہ یہ نیا کیوں سوچ رہا ہے دنیا تو چپٹی ہوتی ہے تو جب بھی آپ نے نیا سوچنا ہے بچہ بڑا شرارتی ہے میرے پاس کئی ماہیں آ رہتیں شاہ صاحب یہ میرا بچہ بڑا شرارتی ہے اس کا کچھ کیجئے میں کہتا ہوں شکر ادا کرو یہ شرارتی ہے کیونکہ شرارتی بچے جرت والے ہوتے ہیں اور جو جرت والا ہوتا ہے وہ نیا سوچ بھی سکتا ہے سو نیا سوچنے کے لیے نیا رستہ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے جرت اور یہ کنسپٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پکڈنڈی والا یہ کنسپٹ میں نے پڑا ایڈورڈ ڈی بونو کی کتاب teach yourself to think اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سوچیں کیسے تو اس کتاب کو پڑھئے teach yourself to think اور ایڈورڈ ڈی بونو دنیا کے کئی صدور کا کئی پریزیرنٹس کا پرسنل ایڈوائزر بھی ہے یاد رکھیے ایڈورڈ ڈی بونو کے سارے کنسپٹس یہ بتاتے ہیں کہ جس کے پاس بھی نئے نئے رستے ہوتے ہیں اور جس کے پاس بھی نئے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور جو بھی نئے آئیڈیاز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ملتا ہے وہ پوزیٹیو رہتا ہے وہ stuck feeling کرتا ہے یہ feeling ہوتی ہی نا فرا کہیں ہم بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ میرا کیا بنے گا رستے نہیں ہیں opportunities نہیں ہیں چیزیں نہیں ہیں جب بھی آپ کے پاس نیا سوچ نیا آئیڈیا نیا نظریہ ہے تو آپ کیا کریں گے آپ struck feel نہیں کریں گے آپ کے پاس again ایک terminology ہم نے use کی possibility کے mindset میں رہیں گے ممکنات کے ذہن کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے جب آپ ممکنات کے mindset کے ساتھ رہتے ہیں تو نئے نئے رستے بھی بنتے رہتے ہیں اور ایڈورڈی بونو دوسری بات بڑی important کہتا ہے وہ کہتا ہے جو بھی شخص نیا سوچتا ہے نیا سوچنے والا بندہ جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس رستہ ہوتا ہے solution ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں سو اس کے پاس flexibility بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس کے پاس بھی flexibility ہوتی ہے وہ زندگی میں رکے بغیر چلتے رہتے ہیں سو نیا سوچنا attitude پہ بھی اثر ڈالتا ہے opportunities کے حوالے سے بھی اچھا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ جب بھی آپ آپ نیا سوچنے والے بنتے ہیں نئے نئے ideas آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ یہ جو ہم محتاج ہوتے ہیں کوئی سفارش کر دے کوئی میرا رستہ بنا دے کوئی میرے میرے لیے کچھ کر دے ہم اس سفارش والی دنیا سے اپنے ideas پہ یقین کرنا سوچتے ہیں آپ دیکھئے پچھلے دس سالوں میں بیس سالوں میں دنیا میں کتنے ideas نئے آئے ہیں tech screen کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ آج آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور گاڑی گھر پہ مقوال لیتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج آپ order کرتے ہیں انٹرنیٹ پوری شاپنگ دے رہا ہے انٹرنیٹ پہ سارے سارے festival لگتے ہیں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج آپ ایک پوری web بناتے ہیں اور اس web کے ذریعے business generate کرتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج آپ کوئی order کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں ہوتلز کو بک کرتے ہیں یہاں سے travel کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہاں پر پہلی ہوتل والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یاد رکھئے جب بھی آپ کچھ نیا سوچتے ہیں یہ نیا سوچنا آپ کو ایک نیا موقع دے رہا ہوتا ہے ایک بڑی شاندار بات ہمارے فیزکس کے ٹیچر نے پراہ سکول میں کہی انہوں نے کہا جی نیوٹن نے سیب کو گرتے دیکھا اور پنجابی چونے آکیا جو تاڈیچ کو اندھا چک کے کھائے اندھا قانون نہ بڑاندھا یعنی کہ نیوٹن نے سیب گرتے دیکھا تو قانون بنا دیا کہ یہ نیچے کیوں گیرا اوپر کیوں نہیں چلا گیا کوئی کشش ہے دو چیزوں میں ایسی کشش ہے جو کھینچتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف ہی آ جاتی ہیں ایک نیچے آ گئی اگر ہم میں سے شاید کوئی ہوتا تو نیا نہ سوچتا سوال اٹھائے بغیر سیب کو اٹھاتا ادھر ادھر دیکھتا رگڑتا اور کھا جاتا سو نیا سوچنے کے لیے یاد رکھئے گا آپ کو thinking out of box اس سوچ سے اس پیراڈائم سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے آئینسٹین کا جملہ نیا سوچنے کے لیے بڑا ضروری ہے آئینسٹین کہتا ہے جس سوچ نے یعنی جس پیراڈائم نے مسئلہ پیدا کیا ہے وہ پیراڈائم کبھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا mindset چاہیے ہوتا ہے اسی ورے سے ایک سر دیکھا ہوگا آپ problem کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی دوست آپ کو ملتا ہے کہتا ہے یار یہ تو کتنا بڑا مسئلہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیے حل ہو جائے گا وہ کیوں حل کر لیتا ہے کیونکہ جس پیراڈائم میں آپ ہیں وہاں پر دروازے بند ہیں اور جس پیراڈائم میں یعنی نظریہ اور ذہن کی حالت میں وہ ہوتا ہے وہاں پر دروازے ابھی کھلے ہوتے ہیں اور وہ نیا سا آئیڈیا دے رہتا ہے پھر ایک نئی بات انہوں نے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو brain storming کرتے ہیں word is brain storming brain storming کا مطلب ہے فران بھئی آپ میں فرہ بیٹھ گئے اور ہم نے مل کے سوچا کہ یہ جو عید کی چھٹییں کیسے اچھی گزاری جا سکتی فران بھئی ایک آئیڈیا دیں گے ایک میں آئیڈیا ایک آپ آئیڈیا دیں گے یہ جو نئینے آئیڈیا کو سننا appreciate کرنا ہے یہ نیا سوچنا سکھانے کی طرف لے کے جاتا ہے اور لاسٹ بات Edward ڈی بونو کہتا ہے کہ جس سخص کا بھی مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے جو آپ نے بیٹا بات کی تھی آپ دنیا دیکھتے ہیں travel کرتے ہیں نئے نئے experience کرتے ہیں نئے لوگوں کو ملتے ہیں میں فرہ ایک ملک میں گیا وہاں language کا بڑا barrier تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اچھا ہم نے جانا تھا train station پہ تو ہم جہاں جائیں انگلیش موسیقے train station تنگ آ کے جو میرے دوستے ظلفکار صاحب ان کو میں نے آگے کھڑا کیا پیچھے میں نے ایسے کیا اور کہا اس نے کہا وغزال 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 فوری طور پہ نیا ہم نے idea try کیا تو انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ ہماری زبان میں railway station کو وغزال کہتے ہیں جب بھی آپ کو نیا پنگا لیتے ہیں نہیں try کرتے ہیں تو آپ کچھ نیا جیسے فران بھائی وہ بھی آپ ذرا repeat کر دیں کہ جب وہ آپ نے بکرے کا ghost کا پوچھنا تھا تو کیا ہوا میں کہا تھا عربی دبائی میں وہ عربی تھے سارے عربی بولتے تھے کھانا عرب کے اندر بڑی دش بڑی سی سشتی ہے اس میں بکرا رکھا ہوتا ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا میں رائیٹ پہ تھا مٹن کھاتا نہیں تھا بی فار تو میں نے ان سے پوچھا حازہ لیمپ تو وہ سمجھا تھا میں بولوں لہم عربی میں گوشت کو لہم کہتے ہیں میں نے کہا مٹن وہ مٹن بھی نہیں سمجھا بی فارتا تو میں نے کہا تو جب بھی آپ کسی نئی دنیا میں جاتے ہیں نئی تجربے نئے ایک سپوئیر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس نئی سوچ آتی ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہ بھی ایک سوچ ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں